عذاب ارز ہے رپورٹرشن ڈیون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کراچی پرسکل کے سٹوڈیو میں میں ہوں فاروق سمی اور آج ہماری خصوصی دعوت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنیش شاہ جو کے کورٹ رپورٹر ہیں آج بڑا ایک اہم واقعہ تھا کراچی کے لیے والوں کے لیے ہوا جس میں کراچی میں نوجوانوں میں خصوصی طور پر خاصے مقبول اور مہاجر سیاست کے حوالے سے خاصے مقبول رہنما رہے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈن آرگنائزیشن سے طلبہ سیاست کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کے بعد ان کو پچیس دسمبر دوہزار ٹھارہ کو جو ہے ان کی ٹارگٹ کیلنگ ہوئی اور ان کو ان کے گھر کے بہار جب وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے اپنی سفید فارشنر گاڑی میں تو ان کو ختل کر دیا گیا میں بات کر رہا ہوں ایمکیو بنحلما علی رضا آبدی کی جو کہ جن کے حوالے سے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں جب سب بیٹھ گئے جب سب سو گئے کراچی کی اشیوز کے اوپر اور انہوں نے آخری الیکشن عمران خان کے خلاف رڑا قوم اسمبلی کی رکم بھی منتخب ہے جب متحدہ قوم امیمنٹ ایک تھی اور آج ان کے ختل کے حوالے سے جو ملدیمان گرفتار تھے اس کے حوالے سے فیصلہ سنائی گیا ہے آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے اور خصوصی دعویٰ پہ جنیت شاہ کو میں نے اس لئے بلایا ہے کہ جنیت شاہ کوٹ رپورٹر بھی ہیں اور آج جس وقت یہ ججمنٹ سنائی جا رہی تھی تو جنیت شاہ اس وقت کمرے عدالت میں موجود تھے کمرے عدالت میں کیا ہوا کس طرح جو گرفتار ایک بندہ زمانت پھیتا گرفتار ہوگی پوری ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے جنیت پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آج سٹیڈیو میں ویٹ ہیں میں کراچی پریس کلپ کے یہ کیس کیا تھا کتنے عرصے چلا اور اب اس کی ججمنٹ ہوئی کیا ہے ذرا بتائیں دیکھیں یہ جو واقعہ تھا یہ پچیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو پیش آیا تھا کہ جب علی رضا آپ جی اپنے گھر جا رہے تھے تو ان کے گھر کے گیٹ پہ جو کہ گزری تھا نہیں قدود میں واقعہ تھا وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا موٹر سائیکل پر سوار ملزمان آئے اور ان پر جو ہے فائرنگ کی جب فائرنگ کی وہ زخمی ہو گئے انہیں اسپطال لے کے گئے تو وہاں پہ جانبر نہ ہو سکے اچھا اس واقعے کے بعد ان کے والد ہے اخلاق احمد اخلاق حسین عبدی انہوں نے اس واقعے کا مقدمہ درج کر آیا تھانے میں اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کر آیا اور انہوں نے بتایا تھا کہ ملزمان تھے انہیں میں شناک کر سکتا ہوں گا گرفتار کیا جائے اور انہوں نے فائرنگ کی تھی جس سے ان کے بیٹا جہاں باگ ہوا یہ واقعہ ہو گیا اس کے چند دن بعد پہلے تین ملزمان گرفتار ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور ملزم ان کی نشاندی پہ گرفتار ہوتا ہے ٹوٹل چار ملزمان تھے جس میں ان کے نام تھے ابو بکر عبد الحسیب سمیت چار یہ ٹوٹل ملزمان تھے جنہیں محمد فاروق بھی ہیں غزالی بلکل غزالی ہیں یہ ٹوٹل چار ملزمان تھے انہیں گرفتار کیا گیا اچھا ان کا ریمانڈ لیا گیا اور جب ریمانڈ لیا گیا تو اس میں چشمدید گواہن سے ان کی شناک پریڈ ہوئی اور ان کے جو بیان ریکارڈ کیے گیا جہاں پہ ملزمان کو شناک کیا گیا کہ بھئی یہ وہی ملزمان تھے جو وقوے والے روز آئے تھے انہوں نے فائرنگ کی تھی اور ان کی فائرنگ سے جو ہے علی رضا عبدی جو ہے وہ جہاں بک ہوئے تھے اچھا اس کے بعد یہ مقدمہ چلتا رہا اچھا وہ شناکتی پریڈ کا بھی بتائیں جب شناکتی پریڈ ہوئی کس طرح لوگوں میں کھڑا کیا لوگوں کو اچھا جب یہ شناکتی پریڈ کا ایک عمل ہوتا ہے کیونکہ کانون کے تحت ہوتا ہے کہ ڈائرے کا ملزم کو عدالت میں شناک نہیں کروا سکتے یہ یہ کانون ہے تو جب ملزمان کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کو کپڑے سے ان کے ڈھاپ رکھا ہوتا ہے مرد ڈھاپا ہوا ہوتا ہے ان کے چہروں کو چھپایا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد کمرہ عدالت کو بند کر دیا جاتا ہے دروازے بلکل بند کر دیا جاتا ہے میجیسریٹ آکے بیٹھنے سامنے جو ڈیشن میجیسریٹ جو ہوتے ہیں ان کے سامنے ملزمان کے بیچ میں دیگر لوگ بھی کھڑے کے آتے ہیں تقریباً دس سے بارہ کی تعداد ہوتی ہے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ سائلین بھی ہوتے ہیں عدالتی سٹاف بھی ہوتا ہے بعض وقت تو ہم ریپورٹرز بھی اس شناک پریڈ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو چشمدید گواہ ہوتا ہے وہ شناک کرتا ہے کہ بھئی ہاں ان میں سے یہ ملزم تھا جس نے اس دن یہ واقعہ کیا تھا تو جب یہ شناک کا ایک عمل ہوتا ہے اس کے بعد اس شناک پریڈ کو جج جو ہے اپنے کلم سے تحریر کرتے ہیں اس کو سیل کر کے اس کو مقدمے کی فائل میں رکھ دیا جاتا ہے جو کہ ٹرائل کورڈ میں اوپن ہوتی ہے وہ اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ پولیس نے چلان پیش کیا تو اس میں ٹوٹل اٹھارہ گوان کے نام شامل کیا ہے جس میں مقتول کے والد خود بھی شامل تھے اچھا ایک سیکیورٹی پر معمور جو تھے اہلکار وہ بھی موجود تھے باقی جو پولیس والے تھے ان کے نام انہوں نے شامل کیے جب یہ کیس تقریباً دوہزار اٹھارہ سے دوہزار چوبیس اینے کے آج تک یہ زیر سمات تھا آج اس کی ججمنٹ جو ہے وہ ایٹی سی کورٹ جو کہ سنٹرل جیل میں قائم ہے ایٹی سی پندرہ نمبر نہیں ہے آج اناؤنس کی اچھا جب اناؤنس کی تو اس میں جو تین ملزمان تھے انہیں تو سنٹرل جیل سے پیشی پر لائے گئے تھے لیکن ایک ملزم تھا عبد الحسیب جس کی عمر تقریباً آج جب ہم نے اس کو نوٹ کیا کمرہ دالت میں میرے خیال میں بیس بائیس سال کے درمیان وہ لگ رہا تھا یا پچیس بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو جیسی ججمنٹ اناؤنس ہوئی تو دیکھنے میں آیا کہ باقی تین جو ملزمان تھے ان کے چہروں پہ دامت ہوتی ہے اس طرح کہ دیکھنے میں منظر ہمیں نظر نہیں آیا بلکہ انہوں نے ججمنٹ سنی اس کے بعد جو وہاں پہ موجود تھے ریڈر انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد سات دن کا ٹائم ہے اپیل کرنے کا تو انہوں نے تزدیک کی کہ ہم سات دن میں اس کو اپیل کر سکتے ہیں آلہ دالت میں انہوں نے بلکل آپ اپیل کر سکتے ہیں وہ تین ملزمان تو چلے گئے لیکن جو زمانت پہ رہا تھا عبد الحسیب کیونکہ اس کی زمانت بن سو ہو گئی عدالت نے اس کو اسی وقت گرفتار کر آیا کمرے عدالت میں اور جیل بھیجنے کا آرڈر دیا تو جب اس نے فیصلہ سنا تو دس سے پندرہ منٹ تک تو وہ حیران تھا کہ کیا ہو گیا اس کے بعد وہ رونا شروع ہو گیا کمرے عدالت میں آنسوں جو ہیں اس کے آنکھوں سے جاری ہو گئے تو یہ ایک منظر بڑا عجیب لگا کہ مطلب یہ کہہ سکتے بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی ملزم یا مجرم کمرے عدالت میں سزا سننے کے بعد روتا ہے میں بھی شاید کہ اسے اپنے کیے پہ افسوس ہو رہا ہو کیونکہ عمر قید پچیس سال ہوتی ہے شاید اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ میری جو عمر کا جوانی کا حصہ ہے وہ مجھے جیل میں گزارنا پڑے گا میری یہ غلطی کی وجہ سے یہ میرا اپنا تذیع ہے میرا اپنی observation ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی دماغ میں یہ چل رہا ہو بلکل اور باقی یہ کہ وہ یوز ٹو بھی ہو گئے تھے مجرم اور ان کا پرانا کرمینل رکارڈ تھا اس ملزم کے علاوہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر تھے ان تمام کا پریویس کرمینل رکارڈ بھی تھا اس کیس کے اندر ایک اور ایک بڑی دلچسپ بات تھی علی رضا عابدی کا جب ختل ہوا اور اس معاملے میں اس وقت ہم بھی جنرلزم کر رہے تھے تو اس وقت کرائم اور کوٹ مکس تھیں میرے پاس تو جنیت میں وہاں پہ اس کیس کے حوالے سے دو چال لوگوں سے رابطہ ہوا تو شروع میں جب یہ مرڈر ہوا تو جو پولیس کی اتنے ہائی پروفائل حوالے سے اور اس وقت کے وزیرالہ نے اس وقت کا نوٹس لیا تھا اس کیس کے ان کے مرڈر کا لیکن اس کیس کے تفتیش پولیس کی جانب سے بلکل نہیں ہو رہی تھی اور اس کیس کے اندر جو ملزمان گرفتار ہوئے یہ ملزمان بنیادی طور پر ناجائز اسلے کے مخدمے میں جو میرے معلومات اس وقت درست ہیں وہوں ملزمان ان کے دو اور ساتھی بھی گرفتار ہو گئے اور پھر وہ چوتے ساتھی گرفتار ہوئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیز ہوئیں اور پھر یہ بات پتا چلا کہ یہ بنیادی طور پر وہ سہولتکار تھے جنہوں نے ان کو مرڈر کیا اور اصل جو کرمیلز تھے وہ نہیں پکڑ ماہ سکے جن کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے گولی ماری یا دیگر چیزیں تھی اور اس میں اس کیس کے اندر ایک اور دلسلس بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر یہ تو بتا دیا گیا کہ سپاری لے کر انہوں نے مرڈر کیا لیکن کرنے والا کون تھا کس نے اس کا ختل کروایا اور اس کے خاتل کے خاتل نے ان کو مروانے کی وجہ کیا تھی سیاسی طور پر جو سیاسی تذیعہ کیار اس وقت کہتے تھے کہ متحدہ خورممنٹ میں بہت ساری دھڑے بندی تھی اور متحدہ خورممنٹ کی ان دھڑے بندی میں تقریباً سال لے رہی لوگ راضی تھے لیکن جو خود بھی اپنے موزے کئی دفعہ کہہ چکے تھے علی رضا عبدی کہ یہ مکمل طور پر جھکنے کو تیار نہیں تھے بیٹھنے کو بھی تیار نہیں تھے خاموش ہونے کو تیار ضرور تھے علی رضا عبدی اور شاید یہی وجہ جو ہے وہ بہت سارے ان کے جو لوگ تھے جو ان کو پسند کرتے تھے ان کی معبولیت کی وجہ دیگر متحدہ خورممنٹ کے اس وقت کی جو متحدہ خورممنٹ تھی اس کے جو لیڈرز یہاں پر موجود تھے پاکستان میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوہزار سولہ کے بعد خاصا رفٹ تھی اور خاصی پریشانی کے عالم میں تھی متحدہ خورممنٹ لیکن ان تمام میں اگر کوئی معبول تھے تو یہ تھی اور اس وقت جب الیکشن لڑا انہوں نے متحدہ خورممنٹ پاکستان کی پلٹ فارم پہ دوہزار اٹھارہ کا وہ عمران خان کے خلاف لڑا تھا اور اس میں بھی ایک خاصے پاپلر تھے اگر وہاں پہ کوئی متحدہ خورممنٹ کے اس وقت کے جتنے بھی وہاں پہ سال دوہزار اٹھارہ میں الیکشن لڑنے والے لوگ تھے ان میں اگر سب سے پاپلر کمپین کسی کی تھی گو کے ہی ہار گئے تھے لیکن وہ علی رضا عبدی کی تھی علی رضا عبدی کا مٹر کے بعد جو ہے بہت سارے سوالات اٹھا گئے کچھ نے بولا کہ وہ متحدہ خورممنٹ کے بانی الطاف حسین سے رابطے میں تھے کچھ نے کوئی بات کی اور کس نے کوئی بات کی لیکن تمام باتوں کے سوالات کے جوابات انویسٹیگیشن کی ٹیم میں ان کا خطل کس نے کروایا تھا انویسٹیگیشن کی ٹیم یا تفتیشی ٹیم اس بات سے بھی غائب رہی یا اس کو نہیں دھون سکی ان لوگوں کو جنہوں نے اس کا خطل کیا تھا اور وہ تمام لوگ آخر کیا وجہ تھی کسی بھی خطل کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی آٹھ لاکھ کی رقم اگر دیتا ہے تو کی وجہ سے دیتا ہے جنہیں ہم جو کوٹوں میں دیکھتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر خطل کے پیچھے کوئی نا کوئی وجہ ہوتی لیکن یہ ایک ایسا خطل تھا جس کی پیچھے کوئی وجہ بیان نہیں کی پس یہ آیا کہ ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں اور اب ان کو سزا دے دی گئی ہے کیس کی ججمنٹ کے حوالے سے یا اپنے اس کی تفتیش کے حوالے سے بات کروں تو اس حوالے سے بھی جو میں اور جنید دونوں نے کچھ وکلا سے رابطہ کیا تو اس میں بھی اتنی اچھی تفتیش نہیں کی گئی کہ اگر وہ ہائی کورٹ کے اندر ملزمان جائیں تو جنید آپ کچھ بولنا چاہیے تھے آپ نے جو بات کی نا کہ اس میں جو دیگر جو ملزمان تھے وہ تین ملزمان تھے فاروق حسنین اور غلام مرتزہ عرف کالی چرن جو کہ ابھی تک مفرور ہیں اور عدالت نے ان کے تاہیات وارن بھی نکال دی ہیں اور فائل جو ہے وہ داخلے دفتر کر دی ہے کہ جب ان کو جیسی گرفتار و عدالت میں پیش کر رہے ہیں تو یہ مرکزی ملزم بھی تھے اچھا جو باقی جو چار ملزمان ہیں یہ بھی ہوندہ اسپورٹ موجود تھے وہاں پر کیونکہ ان کو مدعی مقدمہ نے شناخت کیا جو کہ ان کے والد تھے کہ یہ بھی وہاں موجود تھے واقعہ میں شامل تھے یہ لیکن آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جب ملزم فاروق گرفتار ہوا تو 23 اے کے مقدمے میں گرفتار ہوا اور جب اس تفتیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے تفتیش کی ہے انکشاف کی ہے کہ یہ علی رضا عبدی کے قتل کیس میں ہے اس کے بعد جو وہ باقی تین ملزمان کے خاکے بنوائے گئے اور ان کی گرفتاری عمل میں جو ہے وہ آئی لیکن بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ تفتیش میں پولیس نے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری خامیہ ہیں تفتیش جو کہ مکمل طور پر انہوں نے نہ کر سکے اور جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتاری نہیں کر سکے تو اس میں خامیہ تو ہیں پولیس کی جانب سے ہائی کورٹ میں جب یہ چیلنج کہا جائے گا تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ججمنٹ کو ختم کر دیں اڑا دیں ملزمان بری ہو جائیں بلکل ایسی ہے کیونکہ جو پولیس نے تفتیش کی تو وہ انتہائی ناکس ہے لیکن ایٹی سی کے اندر جو سزا میں آپ کو ایک اور چیز واضح کر دوں کہ پریشر عدالتوں پر بھی ہوتا ہے اس طرح کے جو مقدمات ہوتے ہیں سیاسی جو مقدمات ہوتے ہیں خاص طور پر کیونکہ سیاسی مقدمات میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ برڈن ہے تو ایسے مقدمات میں عدالتوں پر بھی پریشر ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ جو ججمنٹ یہاں ہوئی ہے ہائی کورٹ بھی وہی ججمنٹ برکارہ رکھا ہے ہائی کورٹ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور کیس کی تفصیش حوالے سے جنیت نے بتایا میں اس مطلب یہ کوئی بہت ایسی واقعہ نہیں ہے جس کے حوالے سے ہم بہت جذبات ہی ہو کے بات کر سکیں لیکن ایک بات اس کی اینڈنگ کرنے سے پہلے متعدہ قومیمنٹ اس دور میں ان کا کیونکہ متعدہ قومیمنٹ پاکستان سے بہرحال کچھ بھی ہوں ان کی ہمدردیاں متعدہ قومیمنٹ کے مرکدی جو خائد تھے اس وقت کے بانی کے ساتھ رہی ہوں یا جو بھی ہیں اس کے اوپر ان تمام سوالات سٹکے انہوں نے آخری الیکشن متعدہ قومیمنٹ پاکستان کی پریٹ فارم سے لڑا تھا متعدہ قومیمنٹ پاکستان ان کو اون کرتی تھی لیکن وفاق کے اندر مسلسل حصہ لینے کے باوجود اپنے ایک رہنما کی ٹارگٹ کلنگ پر ان کی خاموشی سمجھ سے والا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک بڑی مدی کی بات کہ وفاق میں رہنے کے باوجود اور آج اس ججمنٹ کے باوجود متعدہ قومیمنٹ کے رہنماوں کا ریسپانس نظر میں نہیں آیا یہ بڑی افسوس کی بات ہے ایک ایسا لیڈر جو کہ مشکل حالات میں جب سال دوہزار سولہ کے بعد مشکل حالات میں مکم پاکستان کو درپیش تھے آپ کے درمیان کھڑا رہا آپ نے اس کے مرڈر کے بعد اس کی تفتیش کی اس طرح جو ہے وہ نہیں کی فالو نہیں کیا اس کو اور عدالتوں میں بھی ہم نے اس کو اس طرح فالو ہوتے ہوئے نہیں لے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آج ایک چھوٹی سی تاثرات جو ان کے والد صاحب کے تھے ایک محفل میں وہ بیٹھے تھے اور بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس مرڈر کے بعد ان کا کوئی بھی خاندان کا فرد اس ملک میں رہنے کو کا خواہش مند نہیں ہے اور جو ان کی غالبا ان کے ایک بیٹے بہار ہیں وہ واپس آنا بھی نہیں چاہتے اس کے فوراں بعد اس مرڈر کے بعد ان کی جو بخیہ فیملی تھی علی جز عبدی کی وہ بھی ان سے بہار چلی گئی اور اب ان کے والد صاحب یہاں پہ موجود تھے کسی طرح وہ کیس لڑ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کے خاتلوں کو انصاف پہنچانا خانون کے کٹھنے میں نہ رکھے انصاف دینا چاہتے تھے بیٹے کو لیکن کتنا انصاف ہوا یا اندہ آنے ساتھ دنوں کے بعد جب یہ پرٹیشن فائل ہوگی سن ہائی کورٹ میں سب کو بدل جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور اگر ابھی تک آپ نے رپورٹر سٹیڈی ون کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری گزائش ہوگی ہماری ویڈیوز کو آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا ہے آپ کو بہت شکریہ آتا برز